دوستو سو اگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیڑی بی لائب دوستو آج ہو چکا ہے 20 اکتوبر 2021 تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو ہی شٹارٹ کرنے سے پہلی اپسی کرکویشٹ ہے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرپڑ کے بھی لیکن بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سی ایڈ بھی کیجئے تو چلے دوستو ہی شٹارٹ کرتے ہیں آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز تو دوستو آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار میں پنچہ چناؤں چل رہی ہے اسی بیچ ایک بری خبر آ رہی ہے کہ بیہار سرکار بیہار کے نئے مخیہ سرپنچ پنچ سہیت سبی پنچہت جن پرتندیوں کو تین مہنے کی ٹریننگ دے گی جہاں اس کو لیکن بیبھاگ کے اسطر پر تیاریاں چل رہی ہے جہاں خبر کے انسار بیہار پنچہت عام چناؤں کے بعد جنوری فروری اور مارچ مہنے میں پینچہتی راج سنستانوں میں نرواشت ہونے والے دو لاکھ پچپن ہجار بائیس جن پرتندیوں کو ٹریننگ دی جائے گی اس کو لیکن پینچہتی راج بیبھاگ تیاری میں جٹا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ٹریننگ کے دوران پینچہت جن پرتندیوں کو شراب بندی بال بیبھا اور دہیز پرتھا کے ساتھ ساتھ من رہ گا خادص رکچہ پینچہن یاؤزنا مکہ منترین نشچہ یاؤزنا سوچھتہ بھیان جیسے کئی سرکاری یاؤزناوں کے بارے میں بتایا جائے گا ملی جانگڑی کے اندوسار بیہار کے سبی وارد سدسی مخیا پینچہت سمیتی سدسی برمخ اپرمخ جیلا پرسد سدسی اور جیلا پرسد کے ادھکچ اور اوپا دس کے کرتب وی اور ادھکاروں کے بارے میں بتایا جائے گا جب پنچ اور سرپنچ کو بھی ان کی ادھکاروں کے بارے میں ٹریننگ دی جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ایک بار پھر سے تیج باریس اور ورچپات ہونے کی آسنگ کا جتائی گئی ہے جہاں حالانکہ کل دن بر اچھی خاصی باریس ہوئی ہے موسم بے گیانگوں کی مانت تو آج بیہار کے ستامری کسنگنج پورنیا مدبنی دربنگا ارڑیا کے موسم بگڑ سکتا ہے اس لئے لوگوں کو سابدھان رہنی چاہیے خبر کے اندوسار 19 اکتوبر سے 20 اکتوبر کی بیچ ستامری پورنیا مدبنی کسنگنج دربنگا اور ارڑیا میں کئی اسطھانوں پر بھاری باریس ہونے کو لے کر چیتا بنی جاری کیا گیا ہے جہاں ان جلوں میں کچھ اسطانوں پر آسمانی بزلی کر سکتی ہے آپ سابدھان رہیے جہاں وہی بیہار کے کسنگنج ارڑیا میں ایک دو جگہوں پر 20 سے 20 اکتوبر کی بیچ بھاری باریس ہونے کی سمبابنی جتائی گئی ہے موسم بیبھاگ نے لوگوں سے کہا ہے کہ باریس کے دوران آپ کو اپنے گھر میں رہنی چاہیے آج بیہار کے پچھمی چمپرن پربی چمپرن اور گوپال گنج جلے کے کچھ اسطانوں پر بھی بھاری باریس ہونے کی سمبابنی جتائی گئی ہے دوستو راشتی جنت عدل یعنی کی آر جن کے پرمخ لالو پرساد یادب اپنے ٹھینٹ گوئیں انداز کے لئے جانے جاتے تھے اور اب ان کے بیٹے تجسوی یادب بھی اسی نقص قدم پر چلتے دکھائی دے رہے ہیں دراصل بیہار اپنچناؤں کے لئے پرچار کرنے لگے تجسوی یادب نے جب راستے میں بچوں کو مسلی پکرتے دیکھا تو وہ بھی مسلی پکرنے چل پڑے جہاں انہوں نے اپنا کافلہ رکوایا اور بچوں کے ساتھ ہی مل کر بنسی میں مسلی پکرنے کی کوسس کرنے لگے جیسے کہ آپ اپنے موبائل سکیرن پر تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں اس دوران ایک مشلی ان کے جال میں فز بھی گئی جہاں سوموار کو تجسوی یادب تاراپور میں ٹرینٹیا بمبر پرخن کے بھونا پینچیت میں پرچار کرنے گئے تھے یہاں سے لوٹے وقت بھونا گورب ڈی سرک پر کچھ بچوں کو بنسی سے مشلی مارتے دیکھ کر تجسوی یادب خود کو روک نہیں پائے اور بیچ راستے میں ہی اپنا کافلہ روک کر ان بچوں کے ساتھ بنسی سے مشلی پکرنے لگے جہاں ان کی بنسی میں ایک مشلی فز بھی گئی مشلی پکرنے کا ویڈیو تجسوی یادب نے اپنے ٹویٹر پر سیر کیا ہے جہاں اتنا ہی نہیں تجسوی یادب کنار دھان کی فصل لگے ہوئے کھیتوں میں بھی گئے اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسان کی بیوستہ دردناک اور نار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار کی ینڈیا سرکار میں ایم ایس پی سے آدھے پر بھی فصل نہیں بک رہی ہے لہلات کھیتوں کا درستہ جتنا منورم اور نیسرگک ہے ابھی ہمارے کسانوں کا ویتھا اور ببستہ اتنا ہی دردناک اور نار کیا ہے جتنا کسان اپنے لہلات کھیتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کاس اتنا ہی ہوئے خوش رہے جب اپنی فصل کو اچھت ایم ایس پی پر بیچ سکے جب بیہار کی ینڈیا سرکار میں ایم ایس پی سے آدھے پر بھی فصل نہیں بکتا دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بیہار میں جمین سے زڑے معاملے میں لگتا اور صدار کے لئے بدلاؤ کر رہی نیتی سرکار نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے جہاں بیہار کے اندر اب جمین ماپی کے لئے ایک برابر سلک بھی دینا ہوگا جہاں بیہار کے راجتہ ایم انگ بھومی صدار مندرین رام صورت رہنے کا ہے کہ بیہار میں جمین ماپی کے لئے الگ الگ ہونے سے پریشانی ہوتی ہے یا کسانوں کی سکایت بیبھاگ کو ملی ہے اور موجودہ بیبستہ میں کسی سکایت دور کرنا سبب نہیں ہے لہٰذا بیبھاگ نے یہ تیع کیا ہے کہ جمین ماپی کی پورے بیبستہ ہی بدل دی جائے یا اس کے لئے عدیقاریوں کو نردست دے دیا گیا ہے پھلحال امین کے ایک دن کے ویتن کے آدھار پر ہی معافی کا سلک تیع کیا جاتا ہے یا مندر رام صورت رہنے راج بھرکیانی کی پورے بیہار بھرک کے لئے ایک سلک تیع کرنے کا نردست دیا ہے یا بیبھاگ کے عدیقاریوں کو یہ نردست دیا ہے جمین ماپی کیلئے سامان در تیع کرنے پر اب منتھن بھی شروع کر دیا گیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ نئی بیبستہ کے اندر ایک زمین کی ماپی کرانے پر کتنا سمیں لگتا ہے اسے لے کر چرچہ تیع نہیں ہوگا بیہار میں جو موجودہ بیبستہ لاغو ہے اس کے مطابق اگر نیمت بحالی کے تحت کاریرت امین سے زمین کی ماپی کرائی جاتی ہے تو پھر ایک دن کے لئے لگ بگ تین ہزار روپے دینے پڑتے ہیں اگر ماپی ایک دن میں پوری نہیں ہو پائی اور دو دن لگ گئے تو یہ رقم بھی دو گونی ہو جاتی ہے یعنی اسی طریقے سے سمیدہ پر کام کرنے والے امین سے اگر زمین کی ماپی کرائی گئی تو پھر ایک ہزار کی راستی دینی پڑتی ہے ایسے میں زمین مالکوں کو ماپی کرانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب نئی بیبستہ یہ ہوگی کہ ایک زمین کی ماپی چاہے ایک دن میں ہو یا پھر دو دن میں لیکن اس میں آپ کو تیر رقم ہی دینی ہوگی دوستو لگتار دو دن سے ہو رہے ہی بارس نے کشانوں کی پریشانی پر چنتا کی لکیریں کھنچ دی ہے یہ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس بارس سے دھان کی کٹی ہوئی فصل کو بھاری نقصان ہوگا سیمان چل کے کسانوں نے بتا ہے کہ کھیتوں میں پانی بھرنے سے دھان کی فصل گل کر خراب ہونے کے آسنگ کا بھر گئی ہے جہاں اوڑد آدھی کی فصل بھی کھیت میں کٹی پڑی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ گننے کی سیچائے کے سمیں بارس ہونے سے کسان کافی خوستے لیکن لگتار ہونے والی تیج بارس سے کھیتوں میں کٹا پرا دھان پانی میں ڈوب گیا ہے تیج بارس سے کئی گاؤں کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے دوستہ جمہو قسمیر میں دہستگردیوں دورہ بیہار کی پرواسی مزدور کی نرمم ہتیا کو لے کر دیس بھر میں بوال مچا ہوا ہے جہاں دہستگردی حملوں سے ڈڑے کئی پرواسی مزدور اب پلان کر رہے ہیں اب وہے کبھی بھی قسمیر نہیں جانا چاہتے ہیں جہاں اس بیچ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں چوبیس اکتوبر کو ہونے والے بھارت پاکستان میچ کو رد کیا جانے کی مانگ تیج ہو گئی ہے جب بیہار کے ڈپٹی سی ایم تارکسور پرساد نے بھی اس مانگ کا سمرتن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ایسی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت بنام پاکستان میچ کو روک دیا جانا چاہیے تاکہ پاکستان کو سندیس ملے کی اگر وہے دہستگرد کا سمرتن کرتے ہیں تو پھر بھارت کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ نہیں خرا ہوگا جہاں اپمو کے منتری تارکسور پرساد نے آگے کہا ہے کہ جمہو کسمر میں دوسرے راجی کے لوگوں کی ہتیہ ہو رہی ہے یہ دخت بات ہے پاکستان کو کراس اندیس دینے کیلئے بھارت کو اچھت قدم اٹھانا چاہیے آپ کو بدہ دیں کہ لمبے عرصے بعد بھارت کرکیٹ ٹیم کا سامنا چوبیس اکتیبر کو پاکستان کی کرکیٹ ٹیم سے ہونے جا رہا ہے دوستو اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اتدین اویسی نے تیل کی قیمتوں چین اور جمہو کسمر کے حالات کو لے کر موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے اویسی نے پی ایم موڈی پر نشان ساتھ تیوے کہا ہے کہ جمہو کسمر میں ناؤسائنک سہید ہو گئے ہیں یا پھر بیہار کے لوگوں کی ٹارگیٹ کلنگز یہ موڈی سرکار کی ناکامی ہے اویسی نے کہا ہے کہ بھارت کے وجیر آجام یعنی کہ پردار منطری دو چیزوں پر زبان نہیں کھولتی پہلا یہ ہے کہ پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں آسمان چھوڑ رہی ہے اس پر وہ کچھ نہیں بولتی دوسرا یہ ہے کہ چین ہمارے ملک میں گھس کر بیٹھ گیا ہے اس پر بھی وہ کچھ نہیں بولتی لیکن بھارت کے پردار منطری چین کے بارے میں بولنے سے ڈڑتے ہیں کشمیر کے حالات پر اویسی نے کہا ہے کہ ہمارے فوج کے ناؤز بہدور جوان سہید ہو گئے اور چوبیس تاریخ کو انڈیا پاکستان کا ٹی ٹوینٹی وولکپ ہوگا پاکستان کشمیر میں بھارت کے لوگوں کے ساتھ ٹی ٹوینٹی کھیل رہا ہے بیہار کے گریب کام کرنے والے قتل ہو رہا ہے ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے انٹریلیجینس کیا کر رہا ہے آئے بھی امیت کمار کیا کر رہے ہیں دوستو جنہ دکار پارٹی کے راشتے ادکشت پپو یادب اگست کے پہلے سبتہ میں کونگریس میں سامل ہو سکتے ہیں جنہیں یہ ایک بڑی خبر ہے جہاں کونگریس پارٹی کے انصار باتچیت انتیم دور میں ہیں جب پورو سانسط پپو یادب جلد ہی کونگریس میں سامل ہو سکتے ہیں جہاں بیہار کونگریس کے پرواری بھکت چلن دوس نہیں آئے انس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے ویکتی کا طور پر پپو یادب سے اس سنبند میں باتچیت نہیں کی ہے یہ پوری باتچیت پردیس اسطر پر ہو رہی ہے حالانکہ سطروں کے انصار پپو یادب پہلے اپنی پارٹی جنہ دیکار کا کونگریس سے گٹ پرنن چاہتے تھے لیکن کونگریس کی ہوئر سے پپو یادب کی جنہ دیکار پارٹی کے کونگریس میں ویلے کا پرستہ ہو دیا گیا جہاں جس کے بعد یہ باتچیت انتیم دور میں ہیں جب پپو یادب کن سرطوں کے ساتھ کونگریس میں سامل ہوں گے پھلال یہ تیہ ہونا ابھی بانکی ہے جہاں اس سے پہلے پپو یادب نے اپ چنہوں میں کونگریس کو مدد کرنے کی بھی سنکیت دے دیا تھے جہاں سطروں کے انصار پپو یادب اغسط کے پہلے سبتہ میں دلے آکر کونگریس ادھکچ راہول گاندی سے ملاقات کریں گے اس کے بعد کونگریس میں سامل ہونے کا آپ چارک اعلان کیا جائے گا جہاں آپ کو بتا دوئی کہ بھارتے کمیونسٹ پارٹی یعنی کی سی پی اے ایسے بیہار کا ایک برا چہرہ کنھیاں کمار حالے میں کونگریس پارٹی میں سامل ہوئے ہیں جن کو پارٹی نے کئی رازوں میں چنو پرچار کی ذمہ داری بھی دی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ مہنگا ہے تو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے مگر تہواروں کے آنے کے ساتھ ہی اس کی رفتار تیج ہو جاتی ہے جہاں سیمانچل میتھلانچل سہیت پٹنا کی تھوک سے لے کر خدرا منڈی تک سرسو تیل اور چاول کے بعد اب آٹے اور چینی میں تیجی درز کی گئی ہے یہ آنٹا دو روپے پرتے کلو تک مہنگا ہو گیا ہے جبکہ چینی بھی ایک روپے پرتے کلو تک ہو گئی ہے یہ آنٹا کا بھاؤ 26 روپے پرتے کلو پر تھا جو اب 28 روپے پرتے کلو پر پہنچ گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بیہار میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پہلے ہی آسمان چھوٹی جاری ہے جہاں کئی جلو میں ڈیزل کی قیمت 130 روپے کے پار پہنچ گئی ہے بیہار کے ہی کسنگنج جلے میں پیٹرول کی قیمت 112 روپے پرتے لیٹر کے پار ہو گیا ہے تو ڈیزل کی قیمت 130 روپے سے آگے چلی گئی ہے پٹنا میں پیٹرول کی قیمت 110 روپے اور ڈیزل کی قیمت 102 روپے پرتے لیٹر پڑھے جہاں پٹنا سے دور کے جلے بخصر گپال گنج بیتیا اور پورنیا جیسے جلو میں قیمتیں ادھیق ہیں جہاں بیہار خدرہ وکڑتا مہا سنگی کے مہا سجیب رمیس تل ریزا نے کہا ہے کہ گیاہوں کا ملے چار روپے پرتے کلو تک بڑا ہے جہاں اس کارن آٹھے کی قیمت میں تیجی آہ دکھائی دے رہی ہے گیاہوں کا ملے دو سے چار روپے پرتے کلو تک بڑھ گیا ہے سادھرن کسم کا گیاہوں دو روپے مہنگا ہو کر تائیس روپے پرتے کلو تک ہو گیا ہے جہاں اچھی قسم کا گیاہوں چار روپے پرتے کلو سے بڑھ کر چالیس روپے پر پہنچ گیا ہے اس وجہ سے آٹھے کی قیمت بڑھ گئی ہے حالانکہ پیکٹ بن آٹھا ابھی پورانے بھاو پر ہی مل رہی ہے جہاں پانچ کلو کا پیکٹ ایک سو اسی سے ایک سو پچاس روپے میں بکرا ہے یہ تل ریزا نے کہا ہے کہ چینی کا بھاو بھی ایک روپے بڑھ گیا ہے یہ چوالیس سے برکر پہنچاریس روپے پرتے کلو کے حساب سے ابھی بکرا ہے دوستو بیہار میں لوٹ پارٹ ڈکیٹی اور ہتیا کی وارداتیں پھر سے تیج ہونے لگی ہے جہاں اپرادی دن دہارے گھٹنا کو انجام دے کر فرار ہو جا رہے ہیں تازہ معاملہ مونگیر کا ہے جہاں مونگیر سہر کے مقصد سپور کی رہنے والے کرانہ کاروباری لکشمی سہہ کے پتر گوپال سہہ کے ان پچاس لاکھ اپرادیوں نے لوٹ لیے جہاں سومو ارسام پانچ بجے بائک سوار اگیاد بدماثوں نے ہتیار کے بل پر کاروباری کے کرم چاڑی سے ان پچاس لاکھ روپے لوٹ لیے پیچھا نہیں کرنے اور آس پاس میں میں بھائی پیدا کرنے کے لیے اپرادیوں نے گھٹنا کو انزام دیا ہے جہاں پیسے لے کر بھاگنے کے دوران لوٹے روڑنے گولی بھی چلائی پولیس سی سی ڈی بھی کیمرے کی مدد سے بدماثوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں وہیں اس معاملے میں بیویسائی کچھ بھی بولنے سے انکار کر رہے ہیں دوستو پٹنا کے ایک یوک نے امیتاب بچن کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے جہاں امیتاب بچن کو اس بیہاری نے گلتی کا احساس دلایا تو انہیں معافی مانگنی پڑی جہاں بگ بی نے ہینڈ فولڈیز ایموزی کے سانت معافی مانگتے ہوئے یوک کا آبھار پرکٹ کیا معاملہ کیا ہے چلے ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں تو پٹنا کے مال سلامی نند گولہ میں رہنے والے راجس کمار تتھا بگ بی امیتاب بچن کے بیچ انٹرنیٹ میڈیا پر فیس بک چیٹ تیجی سے وارل ہو رہی ہے جہاں چیٹ میں راجس پانے نے بگ بی یعنی کی امیتاب بچن کا دس ہرہ اور پیشیور اشد لکھنے کی اور دھیان آکرست کر آیا مہنائک امیتاب بچن نے جواب میں آبھار پرکٹ کرتے ہوئے معافی مانگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ گلتی کے لیے شما پر آرتے ہوں آگے صدار کروں گا راجس نے بتایا کہ مہنائک امیتاب بچن نے فیس بوک پوسٹ پر دس ہرہ کو دس ہرہ لکھا اس پر راجس نے اپنے کمیٹ میں لکھا ہے کہ دسانن کی ہار سے بنا دس ہرہ نہ کی دس ہرہ اسی پرکار دوسری گلتی کا جکر کرتے ہوئے راجس نے پوسٹ میں لکھا ہے کہ آپ پھل میں خدا گواہ کے ایک سین میں پیشے ور مظلم کی جگہ پیشاور مظلم بولتے دکھیں کمرشنی ایٹ کو تو چھوڑیے ورطنی کو لے کر میٹیکیول رہیے پٹنا کے راجس کی سکایت پر ویمیتاب بچن نے ہینڈ فول ڈیز ایموزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے آبھار پرکٹ کیا ہے جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ جو گلت ہوا ہے اس کے لیے میں شما پر آرتے ہوں میں صدار کروں گا میرا اس اور دھیان دلانے کے لیے شکڑیا دستو بیہار میں سچک نیوجن کی پرکٹیا روک لگا دی گئی ہے جہاں پنچہ چناؤں کے قارن سچک نیوجن کی پرکٹیا کو روک لگا دیا گیا ہے جہاں راج اندروہ چن آئیوگ میں کہا گیا ہے کہ مادمیں کچھ مادمیں کسے چک نیوجن پرکٹیا کو آدرس آچار سنگے تاکہ پرباوی رہنے کی استطیمی بیبھاگ کو پرستاؤں پر آئیوگ کی طرف سے احسامتی وقت کی جاتی ہے دستو پچھلے سپتہ دلی میں سکڑپ واہن نیتی لاغو کر دی گئی جہاں اس کے سانتی بیس سال پرانے نیجی واہن اور پندر سال پرانے بیبسائق واہنوں کو دلی پولیس دورہ جب کیے جانے لگا جہاں پہلے دن پندرے ایسے واہنوں پر کارروائے کی گئی جو تتھے عبدی سے ادھیق پرانے تھے لیکن ان کے پاس آٹومیٹک فٹنیس چٹیفیکٹ نہیں تھا بیہار میں بھی جلد ہی اس کے لاغو ہونے کی امید ہے پتنا میں اس کے لاغو ہونے کے بعد لگ بک تین لاکھ گاری سرکوں سے باہر ہو جائیں گے چلنے کے لائق نہیں ہیں تیرے لاکھ گاری جو سرک پر چلنے لائق ہیں ان میں سے لگ بک تین لاکھ پٹنا سہر سے باہر جیلے کے گرامین چھتروں میں ہیں جہاں اور دس لاکھ گاری سہر میں چلتے ہیں جہاں ان میں لگ بک تین لاکھ گاری ایسے ہیں جو اپنے لیے نردھرت عمرہ کی سیمہ پار کر چکے ہیں اور اس کے لیے وہاں نیتی لاغو ہونے کے ساتھ ہی انہیں فٹنیس ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا یا پھر سرک سے باہر کر دیا جائے گا دوستو بیہار میں دربنگا ائرپورٹ کی سفلتہ کے بعد کئی اور سہروں میں ائرپورٹ کو ڈیپلوپ کرنے کی مانگ تیجی کے سانات کی جاری ہے جہاں ایک ریپورٹ کی معنی تو بیہار میں نئی ائرپورٹ کی وستار کے لیے اگلے چار پانچ سالے میں لگ بک بیس ہجار کروڑ کھرچ کرنے کی یوزنہ ہے جہاں خبر کے انصار کے اندر سرکار کی اورانی یوزنہ کے تحت بیہار ایوییشن کے چھیترے میں ترقی کر رہا ہے لیکن ابھی بیہار کے کئی سہروں میں ہوایک کنیکٹیوٹی نہیں ہے جہاں جس کے قرآن لوگوں کو فلائٹ پکڑنے کیلئے کافی لمبی دوری تیہ کرنی پڑتی ہے جہاں کڑی بھی چودے کروڑ کی آبادی پر بیہار کی پتنا دربنگا اور گیا میں ہی ائرپورٹ کی سبیدہ ہے جہاں سے یاتری دوسرے سہر جانے کیلئے فلائٹ پکڑتے ہیں جہاں ایسے میں کیندر سرکار کی اوزنہ ہے کہ بیہار کے بڑے اور پرمخ شہروں میں ائرپورٹ ڈپ لپ کیا جائے کیندرے ناغنک اڑیئر منتری جوتی رادت سندھیانے اس سندرب میں یعنی کی اس کو لے کر بیہار سرکار سے پتنا ائرپورٹ رکشول پرنیا ائرپورٹ مجھپرو ائرپورٹ اور دربنگا ائرپورٹ کو ڈپ لپ کرنے کا جکرہ کیا ہے ان پانچ ائرپورٹ کے وقاس کے لیے کئی تقنیقی ضرورت ہے جسے زلد ہی زلد پورا کیا جائے گا یا تاکہ بیہار کے لوگ ان ائرپورٹ سے ویمان سیوہ کا لاب اٹھا سکیں دوستو اس وقت ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جہاں پتنا کے لگ بگ دس ہزار اوٹو والوں کو بیہار سرکار نے ایک بڑی راحت دی ہے جہاں بیہار سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگ اگلے سال 31 مارچ 2022 تک ڈیزل والی گاری چلا سکتے ہیں جہاں سہری چھترے میں وائیو پردشنز میں صدھار کے لیے سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل کی جگہ سی این جی والی گاریوں کی پڑی چارن کا جو نیم بنایا ہے اس میں تھوڑے سمیں کے لیے ڈھلائے دی گئی ہے آپ کو بتا دیو کہ سرکار نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ 30 سپٹمبر تک ہی پٹنا سہری چھترے میں ڈیزل والی گاریاں چلے گی لیکن اب سرکار نے چھ مہنے کا سمیں براتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ اگلے سال 31 مارچ 2022 تک لوگ ڈیزل والی گاری چلا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اپریل سے ڈیزل والی گاریوں پر پڑتے بند لگا دیا جائے گا اور یہ گاریاں نہیں چلے گی یہ راج پردوشن نیانترن بورڈ نے دھواں اگلتے ایسے وہانوں کو بند کرنے کو کہا ہے تاکہ دھواں سے بڑھتے پردوشن پر روک لگایا جا سکے آپ کو یہ بھی بدل گئی کافی لمبے سمیں سے پڑیاس کیا جا رہا ہے کہ ڈیزل والی گاریوں کا پڑی چالن بند کر کے وایو پردوشن پر نکیل کسا جا سکے دوستو راشت اپنی رامنات کوبین بیہار بیدن سبب ہون کے ستابدی سمہاروں کے لئے تین دنوں کے دورے پر بیس اکتوبر کو بیہار پہنچ رہے ہیں یہ بیہار دورے پر کئی کارکرم میں حصہ لینے کے ساتھ راشت اپنی بائیس اکتوبر کو صبح پٹنا کے گاندی میدان میں ایستیت خادی مول بھی پہنچیں گے یا دیس کے راشت اپنی رامنات کوبین کے پٹنا میں ایستیت خادی مول آگمن سے پہلے بیہار کے ادھوگ منتری سید سانباز حسین نے خادی مول پہنچ کر تیاریوں کا زیادہ لیا یا دیس کے مہا مہم کے خادی مول آگمن سے ادھوگ بیباغ میں کافی اتصا ہے جی ہاں بیہار کے ادھوگ منتری سید سانباز حسین نے سو موارک خادی مول کے سبی تلوں کا بھرمن کیا اور تیاریوں کا زیادہ لے کر آوستیک نردس دیے جہاں بیہار کے ادھوگ منتری سید سانباز حسین نے کہے کہ راشت اپنی جی کا بیہار آگمن سبی بیہار واسیوں کے لئے اتینت گورف کا پل ہے انہوں نے کہے کہ بیہار سے مہا مہم کا ویسس لگاؤ ہے راشت اپنی بننے سے پہلے ہوئے بیہار کے راج پال تھے انہوں نے بطور راج پال بیہار کے وقاس کی جنتہ کی تو راشت اپنی بننے کے بعد بھی ہوئے ہمیسہ بیہار اور بیہار کے لوگوں کے لئے فکر مند رہے ہیں سید سانباج حسین نے کہای کہ خادی مول میں راشت پتی جی کا آو اگمن نہ صرف بیہار کے خادی ادھوک سے جلیے لوگوں کے لیے بلکہ بیہار میں چھوٹے بڑے سبی پرمپرک ادھوک سے جلیے لوگوں کے لیے بھی اتینت اتصہ وردک ہے انہوں نے کہای کہ راشت پتہ مہتمہ غاندی کی وچار دھرہ اور خادی سے بیہار کا ویسس سمبلڈ ہے دوستو بیہار کے دو بیدن سبا سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤں کو لے کر پرچار کا سلسلہ جاری ہے نیتا پرتے پخشتے جیسے بھی ادب ان دنوں مونگیر دوڑے پر ہیں یا سوموار کو انہوں نے تاراپور میں نکڑ سبا کو سمدد کیا اس دوران انہوں نے کہای کہ سرکار اور بیپخش میں جادہ کانتر نہیں ہے دو سیٹ آور مل گئے تو کھیلا ہو جائے گا اس لئے آپ سبھی آر جری کے پخش میں مددان کر کے لالو یادب کے ہاتھوں کو مضبط کریں آر جری کی جیت ہونے پر گڑیبوں کی سرکار آئے گی جن سبا کو سمدد کرنے کے دوران انہوں نے کہای کہ بیدن سبا چناؤں میں مہا گڑ بنن کی سرکار آنے والی تھی لیکن بیمانی کر کے ہمیں ہرا دیا گیا اوٹ کانٹنگ میں دھاندلی کی گئی اور دیر رات بیک ڈور سے ینڈے کی سرکار ستہ میں آگئے ہم نے سرکار میں آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم دس لاکھ یواؤں کو روزگار دیں گی اس پر انہوں نے انیس لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کی بات کہی تھی لیکن روزگار تو چھوڑیے جس کی نوکھری تھی وہ بھی بیروزگار ہوئے تیجسوی ادب نتیس کمار کو لے پیٹے ہوئے کہے کہ ان کی ناکامی کا اس سے براہ ادھارن کیا ہوگا کہ وہ اپنی پارٹے کے بیدہ ہے کہ میوالال چودری کی جان نہیں بچا پائے جان تو دور وہ انہیں سرکاری اسپتال میں بھرتی تک نہیں کروا پائے وہیں سسیب حسن ہزاری تو پہلے ہی استطیق کو دیکھتے ہوئے دلی چلے گئے تھے ایسے میں جب وہ اپنے بیدائکوں کی جان نہیں بچا پائے تو پھر وہ جنتہ کی کیا جان بچا پائیں گی تیجسوی ادب نے کہا کہ کرونا کال میں لوگ مر رہے تھی اور سرکار سوڑ رہی تھی آج مہنگائے چرم پڑھے پیٹرول نے ستک جڑ دیا ہے بیروز گاری سیما پار کر چکی ہے جس اچھا اور سواست بیوستہ چوپٹ ہے ایسے میں ضرورت ہے اس سرکار کو اخار کر فیک دیا جائے دوستو بیہار میں بیدھن سبا اپچناؤں کے دوران بکھڑ چکے مہا گڑ بندن میں اندرونی ٹکراؤ اور زیادہ پڑھتا جا رہا ہے جن آرجری اور کانگریس کے بیچ پرس پر بیان بازے زیادہ تلخ ہوتی جا رہی ہے جب پہلے کانگریس پر باڑی بھکت چرن داس نے آرجری اور نیتا پر تپکش تجسوی عدب کے اوپر جبردست حملہ بولا تو اب آرجری کے سانسد منو جہاں نے بھی کانگریس پر پلٹوار گیا ہے جب منو جہاں نے کانگریس کو جمینی سیاست سبق سکھاتے ہوئے بھکت چرن داس کو پہلے اپنی جانکڑی درست کرنے کے لئے کہا ہے دراصل کانگریس پر باڑی بھکت چرن داس اوپر چنو میں آرجری کے طرف سے بھاؤ نہیں دی جانے کو لے کر خاصے ناراض ہیں آرجری نے جب دونوں بھی دن سبا سیٹو پر اپنے امیدواروں کی گھوشنا کی تب بھکت چرن داس نے تجسوی عدب کے فیصلے پر سوال خدا کر دے ہوئے آرجری کے اوپر مہا گڑ بنن دھرم کا پالن نہیں کرنے کا عروب لگایا تھا جہاں اب منو جانے اسی معاملے پر بھکت چرن داس کے اوپر پلٹوار کرتے ہوئے نجر آئے منو جانے کا ہے کہ بیہار کانگریس کا پرباری بننے سے پہلے بھکت چرن داس کو بیہار کی راز نتق زمین کے بارے میں اندازہ لے لینا چاہیے تھا بیہار میں کانگریس کی استطیق کیا رہی ہے کیسے آرجری اس کے ساتھ مسکل دور میں خراہ رہا یہ بات بھکت چرن داس کو اپنی پارٹے کے سینئر لیڈر سے پوچھ لینی چاہیے منو جانے کا ہی کہ کانگریس کی استطیق بیہار میں کیا رہی ہے یہ کسی سے چھپی نہیں ہے دوستو اتر پردیس میں چناؤں کو دیکھتے ہوئے سیاسی سرگڑمیاں بھر گئی ہے بپکچی دل اپرات کے مدر پر یوگی سرکار کو گھیر رہے ہیں اسی بیچ وڑشٹ پترکار اور ینکر روبی کا لیاقت کا ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر تیجی کے ساتھ وائرل ہڑا ہے جس میں وہ یوگی آدی تینات کو ان کے رامزاج کے وعدے کی یاد دلاتی اور پردیس میں بر رہے اپرادی گھٹناوں پر سوال کرتی دکھ رہی ہے ویڈیو میں روبی کا لیاقت کہتی ہے کہ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ اتر پردیس کے کرائم کو لے کر کریں گی مجھے تو دوہجار سترے کا یوگی آدی تینات کا ہوئے بیان یاد آتا ہے کیا کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے بولا تھا اور اتر پردیس کے لوگوں کو یقین دلانے کی کوسس کی تھی کہ دیکھئے ایسا ہے کہ یہاں گنڈا راج کسی قیمت پر نہیں چلے گا اب رام راج کی باری آگئی ہے جن اپرادیوں میں آپ خوف نہیں لا پائے وہ راج کیسے رام راج کہلائیں گی روبی کا لیاقت گصے میں آگے کہتی ہے کہ کیوں لگتار اتر پردیس سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ صاف طور پر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہاں پر حالات واقع خراب ہے گنڈوں کو پولیس کا خوف نہیں ہے ان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے خاص کر محلاؤں کی خلاف ہو رہے اپراد میں یو پی نمبر ون پر بنا ہوا ہے ویڈیو میں روبی کا لیاقت آگے کہتے ہیں کہ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں دوہجار سولے سے لے کر دوہجار انہیس تک اگر آپ محلاؤں کے خلاف کرائم کی بات کریں تو بیس پرسنٹ کا اجافہ ہوا ہے تو یوگی عادت اینات کے اس وعدے کے اوپر یو پی کی پولیس کیا چاندار کام کر رہی تھی وہ اس بیس پرسنٹ کی اجافہ میں دکھائی دے رہی ہے ایک دن میں اتر پردیس میں بیالیس محلاؤں کا افران ہو جاتا ہے ایک گھنٹے میں دو محلاؤں کی اجتیں لوٹی جاتی ہے آج جو ہم بات چیت کرنے والے ہیں وہ اتر پردیس کے کرائم کے حالات کو لے کر بات کرنے والے ہیں مجھے تو وہ دوہزار سترہ کا یوگی عدت ایتنات کا بیان یاد آتا ہے کیا انہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ بولا تھا اور یقین دلانے کی کوشش کی اتر پردیس کے لوگوں کو کہ دیکھئے ایسا ہے کہ اب یہاں گھنڈا راج کسی قیمت پر نہیں چلے گا اب رام راج کی باری آگئی ہے جن اپرادیوں میں آپ خوف نہیں لا پائے وہ راج کیسے رام راج کہلا ہے کیوں لگاتار اتر پردیس سے اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں کہ صاف طور پر اس بات کا حساس ہو رہا ہے کہ وہاں حالات واقعی خراب ہیں گھنڈوں کو پولس کا خوف ہے ہی نہیں ان کو کسی بات کا ڈڑ نہیں ہے اور خاص کر مہلاؤں سے اور ان کے خلاف ہو رہے اپراد میں یو پی نمبر ون پر بنا ہوا دن بر دن حالات خراب ہوتے چاہ رہے ہیں دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار انیس تک اگر آپ مہلاؤں کے خلاف کرائیں بیس پسنٹ کا اضافہ آیا ہے ایک دن میں اتر پردیش میں بیالیس مہلاؤں کا پہرن ہو جاتا ہے دوستو کل دیس بھر میں عید ملادن نبی کا پروہ منایا گیا یا دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا اس خاص موقع پر راشت پذیر آمنات قبیر نے دیسواسیوں کو سبکام نے دی جہاں انہوں نے ٹوٹ کرتے ہوئے لکھائی کہ پیغمبر محمد کے جنمدین عید ملادن نبی کے پاون افسر پر میں سبھی دیسواسی وشش روپ سے ہمارے مسلم بھائی بہنوں کو مغارق بات دیتا ہوں آئیے ہم سب پیغمبر محمد کے جیبن سے پریر نہ لے کر سماج کی خوصحالی کے لیے اور دیس میں سخ سانتی بنائے رکھنے کے لیے کارے کریں ماں مہم راشت پتی نے تین بھاساؤں میں دیسواسیوں کو عید ملادن نبی کی سبکام نے دی انہوں نے ہندی اردو اور انگریجی میں ٹوٹ کرتے ہوئے سبکام نے دی تو وہی پر پی ایم موڈی نے بھی راشت واسیوں کو بھی پاون پربو کی سبکام نے دی انہوں نے ٹوٹ کی آئی کہ عید ملادن نبی کی بدھائی چاروں اور سانتی اور سمردی ہو دیا اور بھائچارہ ہمیسہ قائم رہے آپ کو بتاتے ہو کہ ہر سال عید ملادن نبی کا تحوار پیغمبر محمد صاحب کے جنمہ دین کے طور پر منائے جاتا ہے دوستو اترا کھنڈ سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اترا کھنڈ کے الگ الگ علاقوں میں مسلہ دھار بارس کے قارن کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے جہاں راجے میں راحت اور بچاؤ کارے لگتار جاری ہے جہاں اترا کھنڈ کے ڈی جی پی اسوک کمار نے بتایا ہے کہ رامنگر رانی کھیت روٹ پر اتتے لیمنٹری میں کڑی بے دو سو لوگ فسے تھی جنہیں سرخشت باہر نکلا گیا ہے اسی کے ساتھ ڈی جی پی نے بتایا ہے کہ بھائی بارس کے قارن الگ الگ گھٹناوں میں اب تک چوبی سے پچیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان نینی تال جلی میں ہوا ہے آپ کو بددی کی سو سے زیادہ لوگوں کے رامنگر رانی کھیت روٹ پر اتتے لیمنٹری ریپسورٹ میں بھائی بارس کے بعد فسنے کی جانکڑی ملی تھی جہاں کوشی ندی بھائی بارس کے چلتے اوپان پر تھی اور اس کا پانی ریپسورٹ میں بھی بھر گیا جہاں اس کے چلتے وہاں کا روٹ پوری طریقے سے کٹ گیا بعد میں سرکشہ کڑی ہونی رہت اور بچاؤ کارے لے چلایا اور ان لوگوں کو سرکشت باہر نکلا گیا دوستو مکہ منترین نتیس کمار نے دیپاوالی اور چھٹ کو لے کر کئی نرزیس دیئے ہیں جہاں بیہار کے مکہ منترین نتیس کمار نے بتایا ہے کہ تیہواروں کے افسر پر بڑے آنکھروں میں بیہار کے لوگ واپس آتے ہیں انہوں نے جوڑ دیتے ہوئے کہہے کہ بیہار واپسی قسم میں ہر سخص اپنا ارٹی پی سی آر جانس تدھا ٹکا کرن جرور کرا لے یدی کوئی سخص ایسا نہیں کرایا ہے تو پھر وہ یہاں کرایا جائے گا دوستو بیہار میں خیتی کرنے والے کسانوں کے لئے اچھی خبر سامنے آئی ہے تازہ ریپورٹس کے انوصار بیہار سرکار بیہار میں کرسی ینتروں کی خریداری پر ساٹھ پرتسط تک انوزان دے رہی ہے جب بیہار کے کسان اس کا لاب اٹھا کر کرسی ینتروں کی خریداری کر سکتے ہیں خبر کی انوصار بیہار میں بیزلی سے چلنے والی تھرے سر اور ٹریکٹر سے چلنے والی تھرے سر پر سامنے اورگر کے کسانوں کو چالیس پرتسط تک انوزان دیا جائے گا جبکہ انوصار جاتی انوصار جن جاتی کی کسانوں کو پچاس پرتسط تک انوزان دیا جائے گا جہاں وہی پیڑی تھرے سر سیلف پرو پیلڈ ریپر ملٹی کروپ تھرے سر چیپٹ کٹر پاور ٹیلر ایونگ ایم بی پاؤ کرسی ینتر پر سامنے ورگ کے کسانوں کو چالیس پرتسط ایونگ اسی اسٹی ورگ کے کسانوں کو پچاس پرتسط تک انوزان دیا جائے گا دوستو کسیمیر میں بیہاریوں پر ہو رہے ہیں حملے اور لوگوں کی ہتیہ کے بعد بیہار میں بھی لگتار لوگ آکروسط ہو رہے ہیں اور کہ اندر سرکار سے کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں جو کسیمیر معاملے میں عام لوگوں کے سانساند بیہار کی نیتا بھی کم آکروسط نہیں ہیں لگتار پکس بپس کی نیتا کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں اس قریبے بیہار کے بی جی پی بیدھائک نے ایک انوخی مانگ کر دی ہے بی جی پی بیدھائک نے کہا ہے کہ سمیدھان میں سن سدن کر کے باہر کے لوگوں کو آمرس لائسنس دیا جائے یعنی کہ ایک اپ 47 دیا جائے بی جی پی بیدھائک گینندر سنگھ گینو نے کہا ہے کہ جب کسیمیر کی سرکار باہر کے لوگوں کو ایک اپ 47 مہیا کرائے تب ہی حالات ٹھیک ہوگی جب بی جی پی بیدھائک گینندر سنگھ گینو نے کسیمیر میں ہو رہے ہیں اس گھٹنا کو کاریرتہ پورو نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ دہستگرد گریبوں کو مار رہے ہیں جو روز کمانے کھانے والے لوگ ہیں گینندر سنگھ گینو نے کہا ہے کہ دہستگرد پاکستان والے سے مل کر بیہار کے لوگوں کی ہتیہ کر رہے ہیں بیدھائک نے کے اندر سرکار سے کار روائے کرنے کی مانگ کی اور سرکچہ دینے کی مانگ کی ہے جس سے کی وہاں سے پلائن نہیں ہو سکی جہاں اس سے پہلے بیہار کے اپمکہ منطری تارکیس اور پرساد نے بھی پاکستان سے سبی سمبتے توڑنے کی مانگ کی ہے سہاتھی بھارت پاکستان کے بیچ کرکیٹ کو بھی بند کرنے کی اپیل کی پردان منطری تکی ہے دوستو بیہار کے گیا جلے کے پٹوٹولی گاؤں ان لوگوں کے لیے کسی آئینے کی طرح ہے جنہیں اس راجز کے پرتباہ کو لے کر کسی طریقے کا شک ہے یہ گاؤں کبھی بنکڑی کے لیے جانا جاتا تھا پچھرا ہونے کے بعد اوزود بھی پچھلے چوبیس سالوں سے اس گاؤں کے لڑکے کچھ ایسا کمال کر رہے ہیں جو دوسرے دیش کے گاؤں کے لوگ نہیں کر رہے ہیں یا دوسرے دیش کے گاؤں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہاں سے ہر سال درجروں چھاتر آئی ایٹی اور یین آئی ایٹی کے لیے چنے جاتے ہیں اس بار بھی پٹوٹولی کے بیس سے ادھیک اسٹوڈینٹ نے جائی ایڈوانس میں سفلتہ پرابط کی ہے خاص بات ہے کہ سب سے ادھیک لوم کاریگر کے بچے نے سفلتہ حاصل کر کے نام روشن کیا ہے یہاں کے بچے دیش کے بارے راج جو میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں سب سے زیادہ بائس انجینئر امریکہ میں ہیں جبکہ گاؤں کے کئی انجینئر سنگاپور کنڈا، سویڈجر لینڈ، جاپان اور دوبائی میں کام کر رہے ہیں اس بار جائی ایڈوانس میں سفل چھاتر ربی کمال نے بتایا ہے کہ پیتا جی بنکر کا کام کر رہے ہیں مجھے سپنا ہے انجینئر بننے کا جس کے قارن میں لگتار گروپ اسٹڈی کا سہارا لیتے ہوئے تیاری کی سرکی ہے آئی آئی ٹی ایڈوانس میں بہتر انک لیا ہے پٹوہ ٹولی گاؤں کے پرووج کپرا اور دھوک سے جڑے ہیں جب گاؤں میں گھستے ہی آج بھی آپ کو دھاگے کے مہنک مسین کی تیج آواز آدھی سنائے دے سکتی ہے یہاں کے لگو کا مخے اور ایک ماتر بیوسائے کبھی بنائیں ہی ہوا کرتے تھیں یہاں جاتی معنی نہیں رکھتی ہے ہر ورگ کپرا اور دھوک سے جڑا ہوا ہے لیکن آدھونک گروپ میں پوری طریقے سے گاؤں کا پڑے درستے بدل چکا ہے یہاں کے ماتا پتا اب رنگین دھاگوں میں علج کر نہیں رہ گئے ہیں اپنے بچوں کے بھویسے کو اس رنگین دھاگوں سے اندھکی سنگرز کی چھایا میں رکھتے ہیں جرور لیکن ان کا بھویسے اس چھایا سے کوسو دور ہے ایک طرف کپڑے کی بنائیں تو دوسری طرف آئی آئی ٹی کے چھاتروں کو بنا کر یہاں کے لوگوں نے سچ میں کمال کر دیا ہے یہ گاؤں اب تک تین سو سے ادھیک آئی آئی ٹی چھاتروں کا بھویس سے بنا چکا ہے پٹوٹولی گاؤں نہ صرف بہار بلکہ دیش کے مانچتر میں اپنے دو چیزوں کے لئے جانا جاتا ہے یہاں سب سے خاص بات ہے کہ یہاں بنیادی سبیدھاؤں کا اباؤ ہونے کے باوجود بھی گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کا بھویس سے بنا رہے ہیں دوستو حالی میں بی جے پی چھوڑ کر ٹی ایم سی میں سامل ہونے والے بابل سپریوں نے منگل وار کو سنسد پد سے استفاہ دے دیا جہاں منگل وار کو بابل سپریوں نے دلی میں لوگ سباہ دخش سے ملاقات کی جس میں انہوں نے اپنا استفاہ اوم برلا کو سواب دیا آپ کو بتا دے کہ بابل سپریوں آسن سول سے یعنی کہ بنگال کے آسن سول سے بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ گڑے تھے اور جیت حاصل کی تھی لیکن بنگال بیدان سباہ چناؤں میں سائیڈ لائن کے جانے اور پھر کے اندر منتری پد سے ہٹائے جانے کے بعد سے ناراض بابل سپریوں نے بی جے پی چھوڑ کر ٹی ایم سے زوائن کی تھی یا سنسد پد سے استفاہ دینے کے بعد بابل سپریوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج میرا دل بھاری ہے کیونکہ میں نے اپنے راز دن تک جیبن کی سروات بی جے پی کے ساتھ ہی سرو کی تھی یا اس دوران بابل سپریوں نے بی جے پی پر مخ جے پی نے ڈا امیت سہا اور پردار منتر نردر موڈی کا دھنیوات کیا ہے انہوں نے کہے کہ پی ایم موڈی نے اور امیت سہا نے مجھ پر بھڑتا کیا اس کے لئے میں ان کا آبھاری ہوں میں نے پورے مند سے راز دن تک چھوڑ دی تھی میں نے سوچا تھا کہ اگر میں پارٹے کا حصہ نہیں ہوں تو پھر مجھے اپنے لئے سیٹ نہیں رکھنے چاہیے دوستو اس وقت ایک بڑی خبر بیہار کے سیاسی گلیاروں سے سامنے آئی ہے جہاں بی جے پی کی نتا اور بیہار سرکار کے منتر سمرار چودری کے بھائی روحیت چودری جدیوں میں سامل ہو گئے ہیں یا بیہار کے دگج راز نتا ساخونی چودری کے پتر روحیت چودری جو کی سمرار چودری کے بھائی بھی ہیں انہوں نے منگلوار کو پارٹے کے کاریلہ میں آئیزت ایک ملن سمراروں میں جدیو کے سدے ستا گرن کر لی ہے جہاں روحیت چودری کو پارٹے کے راستے ادھر سے لدن سنگھ نے جیریو میں سامل کیا ہے دوستو دیپا والی اور چھٹ کے تہوار آنے والے ہیں جہاں بیہار کے لیے یہ دونوں تہوار خاص معنی رکھتے ہیں بلکہ چھٹ پر بھائی تو بیہار کی پہچان ہے لیکن دور دراجہ اور گاؤں سے دور دور رہے لوگوں کے لیے یہ پہچان بہت مہنگی پڑھنے والی ہے دراصل پٹنا آنے کے لیے فلائٹ کی قرائے میں چار گنی تک بروتری ہو رہی ہے جہاں عالم یہی کی تہواری سیجن کا قرائے الگ الگ سہروں سے پٹنا تک کے لیے کافی بھر گیا ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے ٹرینوں میں بھی کافی بھیر ہے جس کے قرارن ریجرویشن میں بھی دکتیں آ رہی ہیں جنگڑی کے مطابق اس وقت دلی ممبئی حیدراباد اور لخنوں سے پوروی راج بہار جانے والی سبی فلائٹ کے قرائے میں کئی گناہ وردی دیکھی جاری ہے راز دھانی کے طور پر صرف پٹنا کو ہی دکھا جائے تو یہاں کے لیے قرائے ممبئی سے سامانے سے چار گناہ اور لخنوں سے تین گناہ ہو گیا ہے وہی دلی کا قرائے سامانے سے دو گناہ اور حیدراباد کا دھائی گناہ چل رہا ہے جہاں ویمان قرائے میں یہ وردی تیس اکتوبر سے لگ بگ چھٹ پروہ کے آس پاس تک دکھائی دے رہی ہے دوستو آج کانویز بس یہاں تک کیسا لگا جو اور اپنا سجاؤ دیجئے گانویز چیکمین واشنہیں کمین کر کے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرپ کر دیجئے لیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنا دوستوں کے ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو چلے دوستوں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بیہار